اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ میں آج آپ کو ایک ایسی سپیشل چیز بنانا سکھاؤں گی جو کھا کر آپ گرمیوں میں پنکھے میں ہی ایسی باری چھنٹک محسوس کریں گے ہم نہیں یقین تو آزما کر دیکھ لیں تو غیر اب چلتے ہیں ریسیپی کی طرف آج آپ ہم سے سیکھیں گے ہمارے پیارے نبی پاک حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزی گیا شریف کرائیتا تو سب سے پہلے ہم گئے کو شریڈر کی وجہ سے اس طرح سے شریف کر لیں گے اب کرش کیے ہوئے گھیے کو پانی میں بوائل کریں گے یہ دیکھیں دو منٹ کے باری گھیہ گرلہ شروع ہو گیا اور اب چیز ٹھیک کر پکا رہا ہے کہ مجھے نکالو مجھے نکالو ہے میں نے ترس کھا کر پانی ہشک ہوتے ہی اس کو ایک پلیٹ میں نکال کر فریج میں پانچ منٹ کے لیے ٹھنڈا کر دیا اب ہم رائیتے کے رونک بڑھانے کے لیے جو انگریڈینٹس استعمال کریں گے وہ یہ ہے ایک لمبے سائز کی ہری مرش کو باریک باریک چھوپ کر لیں ایک ادر ٹماتر اور ایک ادر درمیانی سائز کا پیاس بھی باریک چھوپ کر لیں دو ٹیبل سپون پریپیرڈ گرین چٹنی لے لیں نمک کالی مرچ اور زیرہ یہ تینوں چیزیں بھی ہاف ہاف ٹی سپون لے لیں اب ایک کلو دہی میں بتائیویں سب فلیورنگز اور سیزنگز ایڈ کر دیں ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب یہ رائیتہ آپ بریانی کے ساتھ سرف کریں گے تو حیال رکھئے گا کہ اگر بریانی میں نمک کم ہے تو رائیتے میں نمک ڈال دیجئے گا اور اگر بریانی میں نمک زیادہ ہے تو رائیتے میں نمک بلکل بھی نہ ڈالیے گا بعد میں مجھے نا الزام دینا کہ یار وائبرینسی والی نے تو بتایا ہی نہیں تھا چکن بریانی کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اچھا تو سب چیزیں ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں اب دیکھیں نا میرے پاس چھوٹا باؤل ہے اور مجھ سے مکس ہی ٹھیک نہیں ہو رہا آپ کو بڑا باؤل لیجئے گا ٹھیک ہے برنہ رائیتہ نیچے میں تو ٹپک سکتا ہے ہے نا سچی بات لاسٹ میں آپ اپنی مرضی کی چیزوں سے گارنشنگ کر سکتے ہیں میں نے چومٹ ٹومیٹو اور کرشڈ ریڈ چلی سپرنکل کر دی ہیں چلیں اب جلدی سے اپنا یہ پیارا سی چینل سبسکرائب کر دیں ویڈیو پر لائک کومنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں آپ کی سپورٹ کی ہمیشہ ضرورت رہے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا حیاء رکھیں اللہ حافظ